اسلام علیکم پیارے بچوں ہم نے پچھلے ویڈیو میں نظر میرا سفر کے ابتدائی حصے کا مطالعہ کیا آئیے اب بکیہ حصے کا مطالعہ کرتے ہیں سوکے ہوئے پتوں سے میرے ہسنے کی صداعے آئے گی صدا کا مطلب ہے آواز شاعر کہہ رہے کہ جاڑوں کے بعد خیزہ کا موسم آتا ہے جس میں پتے سوک جاتے ہیں سوک کر گرنے لگتے ہیں شاعر کہہ رہے کہ جب پتے سوک کر گر جائیں گے تو رہرو جو ہے ایک قسم کی گاڑی ہوتی ہے تو رہرو کے پییوں کے نیچے جگہ پتے آئیں گے تو اس سے ایک آواز آتی ہے چرچرات کی تو ایسا لگیں گا جیسے میرے ہسنے کی صداعے آ رہے گی درتی کی سنیری سم نہ دیا ہستی سے میری بھر جائیں گی شاعر کہہ رہے کہ زندگی قائم رہتی ہے انسان ختم ہو جاتا ہے ایک زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن دوسری زندگی جو ہے باقی رہتی ہے اور وہ ایک دوسری کی یاد دلاتے رہتی ہے کیونکہ پیر پودے انسان چرن پرن سب کی زندگی ایک جیسی ہی ہوتی ہے تو ایک زندگی ختم ہو جاتی ہے دوسری زندگی چلتی رہتی ہے تو وہ جو زندگی چلتی رہتی ہے شاعر کہتے ہیں کہ ان میں آپ کو میری ہی یاد دلائیں گی گریزہ مطلب گزرا ہوا شاعر کہہ رہے کہ میں گزرا ہوا لمحہ ہوا ایان کے افسو خانے میں ایان یون کی جمع ایان یعنی زمانہ دن سے ہی تو زمانہ بنتا ہے بہت سارے دن مل کر ایک زمانہ بنتا ہے تو ایان کے افسو خانے میں افسو کے معنی ہوتے ہیں جادو اور خانہ گھر کو کہتے ہیں تو اس جادوی گھر میں ایک میں گزرے ہوئے لمحے کی طرح ہوں میں ایک تڑکتہ کترہ ہوں مصروف سفر جو رہتا ہے اور یہاں پہ شاہر نے جو پانی کے بننے کا عمل ہے اس کو بتایا کہ جو بارش کا عمل ہے اس کو بتایا کہ کس طریقے سے سمندر سے پانی بھاپ بن کر اوپر آسمان میں جاتا ہے پھر عملیں تبقیر ہو کر بارش کی شکلوں میں وہ زمین پر گرتا ہے تو اسی طریقے سے انسان کی زندگی بھی اسی سائیکل کی طرح انسان کی زندگی بھی چلتی رہتی ہے ماضی کے سرائی کے دل سے مستقبل کے پیمانے میں میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں اور جاگ کے پھر سو جاتا ہوں شاہر کہہ رہے ہیں کہ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ مستقبل آنے والا زمانہ جس کو ہم فیوچر کہتے ہیں یعنی گزرے ہوئے زمانے سے میں مستقبل میں پھر واپس آتا ہوں دوسرے انسان کی صورت میں میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں سونا اور جاگنا یہ جو یہاں پر یعنی انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر مر جاتا ہے تو انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسرے انسان کی صورت میں وہ پھر جاگتا ہے تو سجیوں کا پرانا کھیڑ ہوں میں مر کے امر ہو جاتا ہوں سجیوں سے یہ زندگی ایسے ہی چل رہی ہے اور ایسے ہی چلتے رہیں گی نظم کے آخری حصے میں شائع کہہ رہے ہیں کہ موقع کے بعد لوگ مجھے اس وقت یاد کریں گے جب میں کچھ اچھے کام کر جاؤ گا ہے نا جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ اس کو کب یاد کرتے ہیں جب وہ اس دنیا میں کچھ اچھے کام کرتا ہے اور میں اسی وجہ سے مر کے امر امر یعنی امر ہونا یعنی ہمیشہ زندہ رہنا تو میں مرنے کے بعد ہمیشہ زندہ رہوں گا یہ دنیا میں جو اچھے کام کیا اس کے وجہ سے لوگ مجھے میرا نام ہمیشہ یاد رہے گا لوگوں کے ذائنوں میں رہے گا اور لوگ مجھے ہمیشہ یاد کرے گی موسیقی